اسلام علیکم آج ہم سیل میمرین کے بارے میں ڈسکاس کریں گے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہیں اور سیل کا ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے سیل میمرین اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ without سیل میمرین life possible نہیں ہے کیونکہ سیل کے اندر بہت سارے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں like metabolic processes سیل کی homeostasis maintain ہونی ہوتی ہے سیل کے اندر کچھ genetic information present ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ایک safer environment چاہیے اور وہ safer environment provide کرتی ہے سیل میمرین اس کے علاوہ سیل میمرین semi permeable ہوتی ہے یعنی سیل کو جو چیزیں سیل کے لیے useful ہیں وہ provide کرتی ہے ان چیزوں کو allow کرتی ہے to let in and out اور ایسی چیزیں جو سیل کے لیے harmful ہیں ان چیزوں کو سیل سے باہر جانے میں helpful ہوتی ہے اور ایسی چیزیں اور بعض ایسی چیزیں جو نقصان دے ہیں ان کو entry نہیں دیتی سیل کے اندر سیل میمرین animal سیل کی outermost boundary ہے الگ کی یہ سیل وال کے اندر پائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی composition دیکھ لیتے ہیں سیل میمرین protein lipid اور carboid red سے مل کر بنی ہوتی ہے جس میں protein کا contribution 60 to 80% ہوتا ہے lipid کا contribution 20 to 40% ہوتا ہے جبکہ carboid red کا contribution 2 to 10% ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ semi permeable ہوتے ہیں یعنی selective ہوتی ہے ان نیچر میں کچھ چیزوں کو allow کرے گی to pass through اور کچھ کو allow نہیں کرے گی اس کے علاوہ سیل میمرین جو ہے وہ phospholipid bi layer سے مل کر بنی ہوتی ہے یعنی phospholipid کی دو layer سے مل کر بنی ہوتی ہے یہ ایک phospholipid کا malikul ہے جس کے دو region ہیں first region کو ہم بولتے ہیں phosphate head اس میں phosphate group ہوتا ہے اور یہ hydrophilic in nature ہوتا ہے hydrophilic کا مطلب ہے یہ water loving ہوتا ہے کیونکہ یہ خود بھی polar malikul ہے تو polar malikul کو attract کرتا ہے جیسے کہ water glucose etc اس کا جو second region ہے وہ tail کے لاتا ہے اور یہ fatty acid سے مل کر بنا ہوتا ہے اور یہ hydrophobic in nature ہوتا ہے یعنی water repelling ہوتا ہے water hitting ہوتا ہے یہ جو اس کی structure ہے یہ semi permeability کو maintain کرنے میں بہت important role play کرتی ہے اگر bi layer کی بات کریں تو bi layer کی arrangement کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ان کے facets جو ہوتے ہیں وہ outside پر present ہوتے ہیں اور ان کی hydrophobic tails جو ہوتی ہیں وہ in between present ہوتی ہیں اب ہم اس کی broader structure دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر میں نے selmy brain کی structure ڈرا کر رکھی ہے اور اس structure کو ہم fluid mosaic model بول سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے model پیش کیا گیا selmy brain کی structure کو سمجھنے کے لئے لیکن fluid mosaic model جو ہے وہ بہت کرامد رہا ہے اس کی structure کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ fluid mosaic model ہے کیا fluid آپ کو پتا ہے fluid کی nature کیا ہوتی ہے floating nature ہوتی ہے اس کے molecule move around کر رہے ہوتے ہیں similarly جو phospholipid کے molecule ہے یہ جو bi layer ہے ان کی بھی nature جو ہے وہ fluid type ہے یعنی ان کے molecule move around کر رہے ہوتے ہیں اور floating nature ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ جو proteins ہیں red color میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ protein جو ہیں یہ mosaic pattern بناتی ہیں mosaic ایک ایسی structure ہوتی ہے جس کی کوئی regular shape نہیں ہوتی جیسے کہ پتھر کی دوار آپ دیکھتے ہیں تو پتھر جو ہیں irregularly range کیا گیا ہوتی ہیں تو اس arrangement کو بولتے ہیں mosaic arrangement جو cell membrane ہے اس کی arrangement ہے fluid mosaic pattern یا fluid mosaic model تو یہ آگی fluid mosaic structure اس کے علاوہ cell membrane میں کیا کیا چیزیں present ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے functions کیا کیا ہیں cell membrane کے اندر cholesterol کے molecule present ہوتے ہیں اور یہ phospholipid کے اندر جو hydrophobic region ہے اس میں embedded ہوتے ہیں جہاں پر green color میں آپ کو نظر آ پا رہے ہوں گے اس کو بولتے ہیں cholesterol اور یہ cell کو rigidity اور flexibility پروائیڈ کرتے ہیں ان کے ایسا ہیٹ جب گرمی جب cell گرم ہوتا ہے temperature زیادہ ہوتا ہے cell کا تو یہ rigidity پروائیڈ کرتی ہے cholesterol rigidity پروائیڈ کرتا ہے اور جب cell کا temperature ڈاؤن ہوتا ہے تو cholesterol flexibility بھی پروائیڈ کرتا ہے یعنی اس کی dual nature ہے یہ کیوں ہے یہ ہم اپنے inside fact والی ویڈیوز میں discuss کریں گے یہ جو ایک اور structure جب آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کو میں نے glycolipid کا نام دیا ہے glycolipid ہے conjugate مالیگول ہے conjugate مالیگول ایسا مالیگول ہوتا ہے جس جو combination آپ دو different type کے compounds ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو glycolipid کا مطلب ہے carboidrate اور lipid کا combination تو یہ ایک مالیگول present ہوتا ہے سیل میبرین میں اس کے علاوہ سیل میبرین میں glycoprotein بھی present ہوتی ہے جو کہ combination of protein and carboidrate ہوتے ہیں ان کے functions ہم function والے corner میں study کریں گے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتائیے کہ protein embedded ہوتی ہے مزایک pattern میں تو protein دو types کی ہوتی ہیں ایک intrinsic protein ایک extrinsic protein intrinsic نام سے ظاہر ہے کہ in between کچھ present ہونا تو intrinsic protein ایسی protein ہوتی ہیں جو cell میبرین کے جو phospholipids ہیں نا ان کے in between embedded ہوتی ہیں یہ والی دیکھ لیں یہ والی دیکھ لیں یہ والی تو intrinsic protein میں بعض ایسی ہوتی ہیں جو ایک side سے لے گر دوسری side تک elongated ہوتی ہیں جیسے ہے یہ ساری structure تو ہم نے study کر لی بہت سارے ایسے non polar جو small ہیں جیسے oxygen carbon die excite یہ right from the phospholipid move in and out ہو سکتے ہیں اس process کو بولتے ہیں diffusion کیونکہ ان کو hydrophobic tell repel نہیں کرتا کیونکہ hydrophobic tell non polar ہے تو non polar male کو repel نہیں کرے جیسے کہ ہم سانس لیتے ہوں تو ہمارے lungs کے اندر oxygen اور carbon die excite کی transport ہوتی ہے diffusion اور ہوتی ہے یہ cell membrane کے across phospholipid کے ہوتی ہیں جو راستہ provide کرتی ہیں intrinsic protein ہوتی ہیں intrinsic protein ہوتی ہیں اور یہ proteins ان کو راستہ یا channel provide کرتی ہیں for the transport of material in and out اس transport کو بولتے ہیں passive transport کیونکہ اس کے لیے ATP یا energy کی ضرورت نہیں ہوتی facilitated diffusion بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ higher concentration سے lower concentration کی طرف ہوتی ہے along the concentration gradient ہم اسے کہہ سکتے ہیں مطلب suppose یہاں پر cell کو جو ہے glucose کی ضرورت ہے glucose کی کمی ہوگی یا energy کی ضرورت ہے تو outside the environment glucose کی glucose زیادہ concentration میں ہے تو glucose اس protein کے راستے اس جگہ پر cell کے inside cytoplasm میں enter ہوگی اور اس process کو بولیں گے facilitated diffusion یا passive transport اور یہ function پر فارم کروائے گی specific type of protein یہاں پر میں آپ بتاتا چلوں کہ ہر protein very specific ہوتی to the material that need to be transport for example اگر protein نے water کو transport کروانا ہے تو وہ specific type کی protein ہوگی جس کو aquaporin کہا جاتا ہے جو صرف water ہی transport کرے گی جو صرف glucose کو ہی transport کرے گی تو یہ آگئی passive transport اب بعض transport ایسی ہوتی ہیں جن کو energy کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ against the concentration gradient ہو رہی ہوتی ہیں یعنی low concentration سے high concentration کی طرف جب pump والی ایک protein ہوتی ہے جس کو energy ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک protein ہے اس کو ATP provide جائے گا تو یہ open ہو جائے گی اب یہ channel open ہو گیا ہے تو against the concentration move کروائے گی ions کو sodium cell کے اندر low concentration میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ against the concentration gradient outside ہوتی ہے پھر ایک اور ٹائپ کی transport ہوتی ہے cell کے اندر جس کو بہتے ہیں vesicular transport یہ بھی cell membrane across ہوتی رہتی ہے یعنی vesicular کے ذریعے کوئی چیز transport out and end ہوتی ہے اس کو cytosis بھی کہا جاتا ہے اس کی دو ٹائپ ہیں endocytosis and exocytosis endocytosis نام سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز inside the cell آ رہی ہے endo mean inside cytosis means cell inside the cell آ رہی ہے اس کی اگز سائٹوس جو بھولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ایک vesicular انگل ہو رہا ہے cell membrane کے اندر cell میں آ رہا ہے تو اس process کو endocytosis بولیں گے دوسری ٹائپ جو ہے وہ exocytosis یعنی کوئی چیز cell سے باہر جا رہی ہے تو اس کی example ہے neurotransmitter جو کے chemicals ہوتے ہیں جو signelling میں helpful ہوتے ہیں وہ cell کے اندر سے vesicular میں pack ہو کر باہر سکریٹ ہو جاتے ہیں تو اس process کو exocytosis بولتے ہیں ایک اور example بھی ہے hormone کی جو بھی exocytosis کی example ہے اب ہم چلتے ہیں functions کی طرف cell membrane کا ایک بہت important function ہم کافی پڑھ چکے ہیں وہ semi permeability یہ کچھ چیزوں کو لاؤ کرے گی اور کیسے لاؤ کرے گی یہاں پر ہم study کر چکے ہیں اس کا ایک اور important function ہوتا ہے strength support and protection یہ سارے function cell membrane کے ہوتے strength اور support اس طریقے سے دیتی ہے کہ cell کے اندر cytoskeleton ہوتا ہے اور cytoskeleton cell membrane کے ساتھ attached ہوتا ہے جس کی وجہ سے cell support اور shape ملتی ہے third important function ہے cell recognition and immunity یہ بہت important function ہے cell کے اوپر جو glycol protein کے molecule جو بہت important role play کرتے ہیں cell recognition کے لیے cell recognition کا مطلب یہ ہے کہ cell دوسرے cell کو recognize کر پاتا ہے ان کے درمیان communication ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کس ذریعہ سے ہو رہی ہوتی ہے cell membrane کے اوپر جو specific type of patterns ہیں glycoprotein اور glycolipid کے ان کے ذریعے سے یہ کو پتہ ہوتا ہے یہ ہماری body کے اپنے cells ہیں کیسے پتہ ہوتا ہے by the type of glycoprotein and glycolipid اسی طرح جب باہر سے کوئی foreign body آتی ہے جیسے بیکٹیریا تو اس کے اوپر glycoprotein کا pattern different ہوگا تو white blood cell پہچان جائے گا کہ یہ ہماری body گا اپنا cell نہیں ہے اور اسے کیل کر دے گا تو let's summarize the all lecture in a very short quick review cell میں ایک ایسی structure ہے جو cell inside environment کو outside environment سے separate کرواتی ہے کچھ چیزوں کو allow نہیں کرتی composition protein lipid اور carbohydrate ہے چکہ کتنی کتنی ratio سے ہے فاس lipid bilayer سے ملکر بنی ہوتی اور اس کا pattern جو fluid mosaic pattern ہوتا ہے اور mosaic structure جو بناتی ہیں وہ proteins ہوتی ہیں پھر اس میں آپ نے different types of transport دیکھیں پھر types of protein دیکھیں intrinsic اور extrinsic ہوتی ہیں transport دیکھیں passive transport active transport بھی ہوتی اور vesicular transport ہوتی ہے ٹھیک